مولانا قرآن کریم میں تو آتا ہے نا کہ نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے تو بھائی نے کہا کہ پھر لوگ نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور پھر یہ کیسی نماز ہے کہ اسے برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی جو پہلا سوال تھا نا اس کا بھی جوزہ رہ گیا یہ بات وہی ہے کہ تیب اللہ تعالی نے چلو بہت سی مخلوق پر اس وقت کو فضیرت دیتے بعد میں پھر کیوں کہا کہ جانوروں سے بہتر تو یہ ہے کہ بنایا تو ایسا ہی ہے کہ اگر اوپر کی طرف جانا چاہے تو آسمان تک پہنچ سکتا مگر نیچے کو گرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتا کرتوتوں کی وجہ سے بڑی جانوروں سے بتر ہو جاتا ہے ورنہ اللہ نے بنایا ایسا ہی ہے اس کو ایسی چیزیں دیں اکرشور نبی بیجیں کتاب میں کہ اگر ادھر چال پڑے تو بہت سی مخلوق سے آگے نکل سکتا یہی بات ہے کہ اللہ نے نماز میں تاثیر رکھی ہے جیسے کوئی طبیب کہا کہ یہ کشتہ کھا دو اس میں یہ تاثیر ہے بڑا بھی جوان ہو جاتا ہے مگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات پرہیدی نہ کرنا اگر دوسری طرف وہ چیزیں کھاتا رہا ہے جو دعائی کا اثر ظاہل کر دیں اٹھا اس کو تباہ کر دیں تو حکیم بیچارہ کیا کرے حکیم تو سچا تھا مگر اس نے پرہید نہیں کیا تو نماز تو اپنا اثر لکھائے گی اگر نماز صحیح ادا کرے گا جیسے ادا کرنے کا حق ہے اس کو سمجھے گا دل میں بٹھائے گا وہ غذا حضم کرے گا انشاءاللہ براہیوں سے رکھی تو جو نہیں نہ رکھتا پتا چلا کہ اس کی نماز نماز نہیں کوئی رسم ہے ادا کر رہا اٹھا کر بیٹھا کر نماز نہیں سمجھنا